بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you are watching my youtube channel all paf forces students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم current affairs mcqs کے part number 14 کو discuss کریں گے اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم january منت کے most repeated and most important mcqs کو solve کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اند تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی skip نہیں کرنا so without wasting any time let's start the video ہمارا first mcqs ہے which city will host the most matches of PSL9 یعنی students ہمارے پاس جو پاکستان سوپر لیگ ہے جس کے 8 edition already ہو چکے ہیں اور 2024 میں ہمارے پاس PSL9 یعنی پاکستان سوپر لیگ کا 9th edition ہونے والا ہے تو اب ہم سے اسمسکیوز میں پوچھا جا رہا ہے کہ PSL9 کے زیادہ تر میٹ جو ہے وہ کون سی city میں ہوں گے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option بھی mean کراچی میں PSL9 February 17 کو start ہوگا اور اس کا first match لاہور میں ہوگا اور اس طرح سنچوں گے اسمسکیوز میں سے پوچھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو match ہے وہ کراچی host کرے گا تو کراچی میں جو total match ہونے ہیں وہ ہے 11 اسکیوزنبر 2 ہے ہمارا which country will host world economic forum 2024 وہ کون سی country ہے جو world economic forum جو 2024 میں ہونے والے ہیں ایک انوال میٹنگ ہے وہ host کرے گا سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option D mean Switzerland سنس یہ world economic forum کا 54th انوال میٹنگ ہے جو Switzerland کے ایک شہر ڈیووس میں کرایا جائے گا اب بعض اوقات current affairs سے related یمسکیوز آ جاتا ہے کہ پاکستان کو world economic forum میں represent کون کر رہا ہے تو وہ ہے پاکستان کے care decker prime minister انورال حق کا کر مجھے ہمارا first anti rape crisis cell has been established in which hospital of Islamabad rape تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اب anti rape crisis cell یعنی rape کے حلاب cells بنانا یہ اسلام آباد کے کون سے hospital میں کرایا گیا ہے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option A mean PIMS میں جبکہ سنس اگر ہم اسلام آباد سے پہلے کی بات کرے تو یہ جو anti crisis cells ہے نا anti rape crisis cell یہ for the first time کراچی میں بنائے گئے تھے اور سے ہم simply ARCCC سے represent کرتے ہیں یہ جو اقدام ہے جو PIMS والوں نے اٹھایا وائے یہ 15 جنوری 2024 کو ہوا تھا اسکیوز من فور ہے ہمارا نادیہ شیرحان is the first women candidate to contest election 2024 from which district of KPK چونکہ سنس اگر نے نیشن اسیمبلی اور پاکستان کو کافی دفعہ ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو total seats ہوتے ہیں وہ تو یا 336 ہوں گے یا 342 ہوں گے اس میں ویمنز کے لیے ہمارے پاس جو number of seats ہے وہ total 70 ہے 60 ہمارے پاس majorities یا ہم کہہ سکتے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے جبکہ 10 seats ہمارے پاس minorities یا سیمبلیم کہہ سکتے ویمنز کے لیے مطلب نون مسلم کے لیے ہوتا ہے نادیہ شیرحان جو پاکستان تحریک انصاب سے belong کرتی ہے اس پارٹی کو support کرتی ہے تو سٹرونٹس KPK میں ہمارے پاس ایک district ہے جس کا نام ہے شانگلہ تو نادیہ شیرحان جو پی ٹی آئی کو represent کریں گی 2024 elections میں اور district کا نام ہوگا شانگلہ مسیقیوز نمبر 5 ہے ہمارا who is the first women minority candidate to contest the general elections of 2024 پرام کے پی کے چونکہ سنوز مسیقیوز نمبر 4 میں ہم نے نادیہ شیرحان کی بات کی وہ majority seat کے لیے کڑی ہوئی ہے یعنی 60 seats کے لیے اب یہ ایک نون مسلم ہے minority ہے اور اس کا نام ہمارے پاس ہے سویرا پرکاش so the correct option is option b نمبر 6 ہے ہمارا what is the rank of pakistan in art and capital passport index 2024 پاکستان کا art and capital passport جو انڈکس تھا جو 2024 میں ہوا ہے اس میں پاکستان کا rank کونسا ہے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option d mean 94 جبکہ سنوز میں ہمارے پاس جو total number of countries ہے وہ ہے 199 193 اس میں ہمارے پاس basic countries ہے جبکہ 6 countries ہمارے پاس وہ territorial ہے USA جو ہے یہ UAE جو ہے sorry یہ ان کے toppers ہیں مسیقیوز مر سے ہون ہے ہمارا which country has assumed the chairmanship of BRICS grouping 2024 BRICS سنوز یہ ہمارے پاس ایک ایسا group ہے جو اپنی ایک new currency کو مارکیٹ میں launch کرنا چاہتا ہے ان کا basically یہ ارادہ ہے تاکہ ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ میں کم کیا جائے اور یہ لوگ اپنی ایک currency بنائے اس میں ہمارے پاس جو total permanent members ہیں وہ ہے 5 جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں BRICS کی سنوز ہمارے پاس ابھی 2024 میں جو chairmanship ہے یہ رشیا نے سنبھالی ہیں so the correct option is option ہے 2021 میں انڈیا نے 2022 میں چائنہ نے اور 2023 میں اس کی جو chairmanship تھی وہ افریقہ کے ساتھ تھی مسیقیوز امریٹ ہے ہمارا which country has stopped art and capital passport index 2024 جس طرح سنوز ہمیں excuse number 6 میں کہا کہ پاکستان کا all-turn capital passport میں جو رینگ ہے وہ ہے 94 اور اس کے جو toppers ہیں وہ ہمارے پاس ہیں UAE 9 ہے ہمارا how many countries become full members of BRICS دوسروں جس طرح BRICS کی pronunciation سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو total permanent members ہیں وہ ہے 5 اب اس میں 6 مزید countries کو جو ہے وہ بھی invite کیا گیا ہے لیکن permanent members اس کے صرف اور صرف 5 ہیں پاکستان نے اس کو جوائن کرنے کے لئے apply کیا تھا لیکن وہ reject ہو گیا excuse number 10 ہے ہمارا ڈیویڈ ورنر who has recently retired from cricket belongs to which country ڈیویڈ ورنر جو ٹسٹ سے بھی retired ہو گئے ٹی ٹون ڈی سی بھی اور اس طرح ڈی آئے سے بھی یہ retired ہو گئے ہیں یہ belong کرتے ہیں استریلیا کے ساتھ so the correct option is option ڈی یہ open کہتے ہیں استریلیا کے لئے اور یہ ایک lift handed ویڈسمن ہیں کیسے منہ لے ہونے ہمارا when is right to self determination of Kashmir observed تو یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 جنوری کی طرح اشارہ ہے تو ادھر اس کا ہمارے پاس correct option نہیں دیا گیا آپ نے correct option اپنے پاس 5 جنوری لکھ لینا ہے excuse me but well where who is the current foreign minister of پاکستان پاکستان کے current foreign minister کون ہے so ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option c mean جلیل عباس جلانی سٹوڈنس یہ ہمارے پاس ایک retired diplomate ہے اور یہ ہمارے پاس پاکستان کے care attacker foreign minister ہے فونٹی ٹونٹی تری سے سٹوڈنس یہ تھے آج کے ہمارے current affairs کیمسیکیوز امید کرتا ہوں آپ کو تمام امسیکیوز clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پیس